بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پولوں نے مجھ سے کہا دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات ختمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لئے سمجھ آ جاتی ہے تکبر سے پاک گفتگو مفاد سے پاک محبت لالچ سے پاک خدمت خدارزی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لئے ان باتوں کو نظرانداز کرنا اور ایک دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبانا ہے جسم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں اپنے کردار کو بہتر بناو موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے اسمان سے وحی کی ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمان پر بلا کر تخفے میں دیا آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے اس پر اپنی چالا کیا نہ آزمائے یاد رکھے کوئی بھی بے عقوف نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں سے موسیقی 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 حضرت علی موسیقی